موسیقی 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 عوامیگا ریڈیونپرسنگ سےesin یہ میکنکل ریڈیونپرسنگ عوامیگا روٹر یا عوامیگا ایم بول دیجئے ایم فور میکنکال بھی اسپیر سے یہ میرا روٹر روٹیٹ کر دیں ایک طرف نورت ہے اور ایک طرف ساوت ہے سہی ہے بھی تو آپ جب دیکھتے ہیں یہ میرا کوئل ہے اس کوئل کے دو ٹرمینل ہوں گے آپ جانتے ہو یہاں پہ کوئل ہے کوئل کے دو ٹرمینل ہوں گے اب اس میں کتنا EMF میرا بنے گا وہ مجھے نکال دیں تو اب اس کو ہم کیسے دیکھیں گے سب سے پہلے تو فیرادیز لو کیا کہتا ہے فیرادیز لو تھوڑا اس کو سمجھ دیں فیرادیز لو فیرادیز لو فیرادی نے ہمیں کیا بتایا کہ کوئی بھی میرے پاس کوئی لوب ہے مال لیجے اس لوب میں جو والٹیج میری انڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے that will be equal to n d5 by dt n کیا بتا ہوتا ہے number of loop number of turns آپ کہہ سکتے ہیں سوچیں single turn ہے تو آپ n کی جگہ پہ کیا کرو گے 1 اور اگر n turns ہے تو n کر دی جیسے simple ہے n d5 by dt صحیح ہے یہ میرے پاس کیا ہوگا induced emf ہوگا فیرہ ڈی نے ہمیں بتایا اور اس نے minus کا sign بھی لیا minus تو کہہ لنز نہیں ہمیں بتایا تھا ٹھیک ہے کہ جو effect ہے وہ effect opposites its cause ٹھیک ہے نا یہ lens لوگ کے حساب سے ہم نے لگا تو یہ میرا induced emf ہوگا but problem آتی ہے phi t phi کیا ہوتا ہے بتا ہوتا اگر میں phi t کی بات کروں phi ہوتا b dot a اب یہ time کا function ہونا چاہیے time wearing ہونا چاہیے صدی بات ہے تب ہی تو induced emf آئے گا ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے بھی لیشکتے ہو جب آپ دیکھئے minus d by dt of n5 number of turns into flux یہ ہوتا ہے flux linkage d psi by dt کر دیتا ہوں flux linkage ٹھیک ہے اس کو کیا بلا جاتا ہے بتا ہوتا ہے n5 کو number of turns into flux اس کو بلا جاتا ہے flux linkage کتنا flux میرا link کر رہا ہے flux linkage ٹھیک ہے نا یہ آپ بول چکتے ہو تو اب بتا یہ جو fight ہی آئے گا وہ کیا ہوگا بتا ہوتا fight ہی کیا ہوگا b dot a e dot a اس کو کیا بولیں گے fighting ٹھیک ہے نا اب اگر یہ time wearing ہے تو time wearing ہونے کے لئے یا تو b time wearing ہونے چاہی ہے یا a time wearing ہونے چاہی ہے یا پھر ان کے بیچ کا angle time wearing ہونے چاہی ہے سوچیں اگر میں اس کو لکھوں گا تو بنے گا b ہے cos theta یہ تو بنے گا تو time wearing flux کے لئے ضروری ہے ایدھر b ہونا چاہی ہے time wearing اور a ہونا چاہی ہے اور theta یا پھر کوئی بھی دو term ہو ایک ساتھ ہے سبی تو ہو سکتا ہے ضروری تھوڑی نا single time wearing ڈو 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 time wearing ہو سکتی ہے سمجھ ہے میرا point ٹھیک ہے تو اس کا ہونے یہاں پہ تین case بنیں گے کون کون سے case 1 case 1 b is time varying b is time varying اور یہ ہم دیکھ چکے یہ case اگر b میرا time wearing ہوگا area میرا constant ہے theta میرا constant ہے یہ case ہم دیکھ چکے ہیں جہاں پہ اس سے flux آئے گا time wearing آئے گا اور اس سے b میرا EMF induce ہوگا اب آپ بولو کہ سر یہ case کہاں دیکھیں یہ case ہم نے دیکھا transformer میں ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو transformer میرا پاس iron core ہوتی تھی آپ یاد کیجئے transformer میرا پاس iron core ہوتی تھی ٹھیک ہے بھی میں یاد دلاتا ہوں آپ کو transformer میرا پاس iron core تھی اور یہ میرا پاس اس کے اوپر coil لگی تھی اور یہ secondary coil لگی تھی سوچ اب مجھے بات تاؤ کتنے loop ہے یہاں پہ اگر secondary کی بات کروں تو کتنے loop ہے n to loop ہے اور flux density ایسے آرہی ہے بھی بھٹ flux density میری time wearing ہے جو flux density ہے یہاں پہ time wearing ہے area time wearing ہے کیا loop کا نہیں کیا area کی direction اور b کی direction time wearing ہے نہیں جی وہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے بس time بھی بھی change کر رہی ہے b t جو آئے گا وہ کتنا ہوگا وہ بھی m sin omega t کیونکہ supply میری کیسی دی جسے نے اس کو پیدا کیا وہ time wearing ہے تو اس کی بیسے ایک voltage ہوا گیا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس voltage کو ہم نے نام دیا value of flux maximum value of flux جیان دینا maximum value flux پر پول نہیں ہے یہاں پہ پول ہی نہیں ہوتے ہیں پہ پول ہوتے نہیں ہے پہ پہ پول کہا سے آئے گا تو کل ملا کے یہ تھا میرا پہلا case جب میرا B time wearing ایک case area وہ fix ہے کوئل میری ایسے رکھے ہو یہاں سے مان لیجے direction بھی لے کوئل کوئل میری sorted کوئل 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 کیا بنے گا کچھ current بھی بنے گا جو کوئل کے اندر اندر n ton ton ڈ ڈ ton ڈ ٹھیک ہے اب اس میں اگر کوئل ڈ 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 ہو جرہا اپنے رائٹ اینڈ کو ایسے گھماؤو ٹھیک ہے جدھر کرنٹ گھمتا ہے ادہ ہی آپ انگلیوں کو گھما دو رائٹ اینڈ کو جو تھم دے گا وہ کیا دے گا ایریون ادھر میرا ایریون کی دریکس ہے اور اس اینگل کو میں جی رو ڈگری بول رہا ہوں سوچیں اس اینگل کو میں کیا بول رہا ہوں ریفرینس اینگل مان رہا ہوں اپنا کہ یہ میرا ریفرینس اینگل ہے zero ڈگری والا ठیک ہے ایریون میرا ادھر ہے ٹھیک ہے ایریا میرا ادھر ہے صحیح ہے اچھا مجھے ایک بات تاہو b بھی تو constant ہے میرا یہاں پہ b کیسے constant ہے بتاؤ north and south pole لگے ہوئے ہیں اب north and south pole سے کیا ہوگا بتاؤ جو flux density آئے گی جو وہ کیا آئے گی بتاؤ وہ بھی تو constant آئے گی بتائی نا جو flux density آئے گی میری وہ بھی تو کیا آئے گی constant آئے گی north کے اوپر جو total field lines آئے گی وہ بھی میری constant ہے اور south کے اوپر بھی میری total field lines constant ہے صحیح ہے تو اس کا انتر بھی میرا constant ہے permanent magnet ہے بھی دونے نا time vary ہے بھی بھی constant ہے کیا vary کر رہا ہے بتاؤ جب یہ گھومے گا تو بھی کا جو angle ہے میرا area کے ساتھ وہ vary کرے گا ٹھیک ہے میرا جو angle ہے وہ vary کرے گا point کو سمجھ لیے clear ہے تو اس کا انتر ہیس بار کونسا case ہے بتاؤ رہا تیسرا case ایک بار بھی ہے time varying تھا case number two کیا تھا بتاؤ رہا area time varying area is time varying یہ case میں نے discuss کیا ہے electron immediately jam میں ٹھیک ہے نا بچہ میں hint دے جاتا ہوں آپ کو سوچئے یہاں پہ بھلو لگا ہوا ہے اور بھی میرا بہار کی طرف ہے بھی میرا مالی جو بہار کی اور constant ہے بھی بی نوٹ بھی میرا constant ہے بی نوٹ اور یہاں پہ میں نے کوئی iron کی روڈ رکھ دی اور اس کو اگر میں بھی ویلوسٹی سے آگے move کر رہا ہوں سوچئے تو اب بتاؤ جو loop ہے جو یہ loop بنا اس loop کا جو area ہے اگر یہ آگے جا رہا ہے تو area جو ہے loop کا جو area ہے وہ کیا ہوگا وہ time کے ساتھ کیا ہوگا change ہوگا اگر وہ time کے ساتھ change ہوگا تو کیا ہوگا بتاؤ رہا اس سے time کے ساتھ اگر change ہوگا تو flux میرا جو آئے گا وہ کیسا آئے گا وہ time varying آئے گا سیدھی بات ہے تو time varying آئے گا تو وہی والا case ہوگا flux اگر میرا time varying آئے گا correct ہے بھی بولیے کوئی دکھت تو نہیں ہے اگر میرا time varying تو flux میرا time varying آئے گا یہ case number 2 تھا اب آئے case number 3 جو کی یہ والا ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں case number 3 case number 3 میں کیا ہے theta time varying آئے گا time varying but now question یہ ہے کی اس coil کو flux linkage کتنا نظر آئے گا question اب میرا یہ ہے اس coil کو کتنا flux linkage نظر آئے گا بتا سکتے ہو اس coil کو تو time varying flux نظر نہیں آئے گا coil کو جو flux نظر آئے گا وہ کیسا نظر آئے گا time varying time varying flux نظر آئے گا صحیح بات ہے بولیے نا اب اس کی کیا ایک پیسن ہوگی جو اس coil کو flux نظر آئے گا اس کی کیا ایک پیسن ہوگی بنا سکتے ہو جو flux اس coil کو نظر آئے گا اس کی کیا ایک پیسن بنے گی مجھے ایک بات آج رہا یہ flux جو ہے نا یہ flux تو ایسا گھوم رہا ہے north and south تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس کی peak value ہے flux کی مجھے ایک بات آج رہا یہاں سے total flux کترہ نکل رہا ہے بتا سکتے ہو total flux یہاں سے کترہ نکل رہا ہے جو ایک پول کا flux ہے اس بار 5M نہیں لگنا ہے 5M نہیں لگنا ہے اس پول سے کتنا flux نکل رہا ہے بتا ہو flux پر پول جو پورا ایک پول کا انٹرزا flux آئے گا وہ پورے کا پورا flux اس سے نکل رہا ہے اور وہ پورے کا پورا flux کیا ہو رہا ہے اس coil میں سے link کر رہا ہے بڑ جب یہ گھومے گی جب یہ coil گھومے گی تو کیا ہوگا بتا ہو جارہا جو ایک پول سے flux نکل رہا تھا وہ سارا کا سارا اس coil سے link نہیں کرے گا سمجھے میرا point سوچئے پہلے یہ coil ایسی رکھی ہوئی تھی یہ dot تھا یہ cross تھا یہ flux پاس ہو رہا تھا پہلے سارا کا سارا flux جو اس کے اندر سے آ رہا تھا سارا اس coil کے اندر سے آ رہا تھا ساہیے جی اب پول گھوم گیا گھومنے سے کیا ہوگا بتا ہو جارہا گھومنے سے کچھ lines تو اس کے اندر سے پاس ہوگی بڑ کچھ lines کیا ہو جائیں گی بتا ہو باہر سے بھی تو جائیں گی اور سوچئے بلکل vertical ہو گیا تو بلکل vertical ہو گیا تو coil کے اندر سے تو کچھ جائی نہیں رہا ساری line کیسے ہو رہی ہیں بتا ہو نہیں سمجھے کیا اگر coil ایسے رکھی ہوئی ہے اور field lines ایسے ہو گی تو close loop تو ایسے برائیں گی نا field lines نہیں سمجھے north ادھر آ گیا south ادھر آ گیا نہیں سمجھے کیا میرا point جارہ دیکھیں میں ڈائیگرام سے سمجھا تھا اگر پول گھومنے کے بلکل اوپر آ گیا تو جارہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہاں جی بولے نا سوچھے جارہ دیکھیں dot یہ cross سوچھے pole ایسے آ گیا گھومنے کے اس طرف آ گیا pole north اور یہ south اب بتاؤ نہ کیا ہو گا اب بتاؤ کتنا flux اس coil کے اندر سے link کرے گا zero کیوں بھئی کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں b dot a zero ہو گیا یا یہ بول سکتے ہو یا پھر یہ کہتے ہو بھائی flux آ رہا کس آ رہا ایسے جا رہا ہے نا اس کے اندر سے دونے دا جا رہا ہے ادھر سے سمجھ رہا پیرا point تو ہو کیا رہا ہے جیسے سے گھوم رہی ہے coil اس کے اندر سے جو linking flux ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے وہ time کے ساتھ change ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ بولوں کہ flux کی جو waveform آئے گی وہ کس طرح کی آئے گی اگر مجھے flux کی waveform بتانی ہو تو flux جو ہے وہ time اور space دونوں کا function ہے flux جو ہے میرا وہ time اور space دونوں کا function ہے اب آپ بولو کہ time اور space دونوں کا کیسے function ہوا بتائیں نا time اور space دونوں کا کیسے function ہے یہاں پہ جو flux آئے گا میرا وہ time اور space دونوں کا function ہوا اگر مجھے اس کی equation لکھنی ہوگی تو کیسے لکھوں گا phi t will be equal to بولیے phi m نہیں لکھیں گے phi purple لکھیں گے phi purple cos of omega t minus alpha یہ equation بنے گی اب آپ لوگ کے ساتھ یہ کیوں equation بنی یہ equation کیوں آئے گی بتاؤ ایسا کیسے لکھ دیا بنے یہ کیوں لکھ دیا سنیے چلیے اس کو سمجھتے ہیں یہ آپ کے لئے یہ پاک confusion ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ سر یہ کیا لکھتے جارے گا یہ تو سمجھ آ گیا کہ بھئی flux میرا time ورنگ آئے گا اس کوائل کو ابھی فیلال maximum flux اس میں سے پاس ہوگا ٹھیک ہے اور جب یہ vertical ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا flux linkage zero ہو جائے گا اس کا time کے ساتھ flux میرا کیا ہو رہا بتاؤ vary کر رہا ہے یہ تو مجھے پتہ دل گیا بڑ جو equation ہے وہ آپ ایسے جیسے لکھ رہے ہو بھئی یہ تو traveling wave type ہوگی ٹھیک ہے تو پہلے کمار سمجھتے ہیں traveling wave کیا ہوتی ہے standing wave کیا ہوتی ہے باعت میں آتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے because تب بھی آپ کو یہ سمجھ آئے گا ٹھیک ہے تو چلیے heading ڈال گئے traveling wave and standing wave ٹھیک ہے یہ سب generated EMF کے انٹر پڑھا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے نا traveling wave and standing wave ٹھیک ہے بھئی اس کو جب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے traveling wave and standing wave traveling wave کو یہاں پہ میں rotating wave بھی بولوں گا بیکن میں آپ کر لیجے کا rotating wave اور standing wave کو یہاں پہ میں pulsating wave بولوں گا ٹھیک ہے pulsating wave وہ میں بولوں گا دیکھے گا یا rotating wave کیا ہوتے ہیں ان کو درہ سمجھتے ہیں دیکھے اگر میں آپ سے یہ بولو دوستو کہ میرے پاس کوئی ایسی ایسا function ہے time اور space دونوں کا function ہے time اور x لگا لو اس کو x میری position ہے t میرا time ہے اور وہ کچھ اس طرح کا function ہے کچھ میں بھی کچھ اس کی value ہے k sin of beta omega t minus beta x ماں لیجے اس طرح اگر میں اس کو plot کر کے دیکھو space میں بھی اور time میں بھی تو جب دیکھتے ہیں کیسا plot ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے کس طرح کی waveform بنتی ہے اس کو plot کر کے دیکھتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں سمیں کو روک دیتے ہیں ایک بار دیتے ہیں سمیں کو روک کے اور سمیں کو سوچئے جیسے آپ وہ movies دیکھتے ہیں نا کونسی جیسے وہ avenger دیکھیں اپنے movie اس میں ایک وہ ہوتا ہے جو جو سمیں بہت fast بھاگتا ہے نہیں گلت بول گیا avenger نہیں نہیں وہ جو ڈی سی والی سیریز ہے flash نام ہے کیا اس کا ہے جی ہاں جو بہت تیز بھاگتا ہے اس میں marvel سیریز میں نہیں ہے ڈی سی میں ٹھیک ہے چلیے کوئی نہیں اب میری بات سنیے مددے کی بات کرتے سنیے سوچئے کی اس کے اگر میں point reference سے دیکھوں تو باقی لوگ ایک جگہ روکے ہوئے ہیں اور وہ کیا ہے بتاؤ باقی لوگ کے لئے اس کے لئے سنیے بہت slow رکھا ہے وہ جلدی جلدی کام کر لیتا سارے ٹھیک ہے تو سوچئے باقی لوگ سب روکے ہوئے ایک جگہ پہ اور وہ آپ سمیہ کو روک دیجئے سمیہ کو روکنے کا مطلب کیا ہے جو جس پوزیسن میں ویسے روک جائے گا سوچئے میں پہنے ایسے اٹھا رکھا تھا تو میں وہی پہ روک جاؤں گا ٹھیک ہے تو ایسے میں سمیہ کو ٹ equal to 0 پہ روک دیا سوچئے at t equal to 0 ٹھیک ہے میں سمیہ کو کہا پہ روک بتا ذرا t equal to 0 اور میں نے دیکھا کہ x کے ساتھ wave کیسے بدل دی ہے at t equal to 0 پہ دیکھو 0 time سمیہ کو روک دو تو یہ wave کیسے بنے گی یہ k sin of minus beta x صحیح بات ہے کریکٹ ہے اس کا میں میں اس کو لی سکتا ہوں minus k sin of beta x تو اس کی waveform جہا دیکھیں x کے ساتھ کیسے بنے گی اب میں x کے ساتھ بنے گی t equal to 0 پہ کچھ اس طرح کی بنے گی دوستو کیا کہتا صحیح بات ہے یہ wave بنے گی minus k sin of beta x یہ بات نوٹ کرلی جب minus k sin of beta x صحیح بات ہے اس طرح کی میرے پاس wave بنے گی add t equal to 0 اب آئی add t equal to t 1 add t equal to t 1 k sin of omega t 1 minus beta x صحیح ہے میں اس کو ایسے بلے شکتا ہوں minus k sin of beta x minus omega t 1 صحیح بات ایسے کیا چیز ہے یہ جو پہلے پہ بیسی کیا کیا کر گیا یہ angle lag نہیں کر گیا omega t 1 k angle phi پیچھے آگیا بھئی سمجھے نہیں سمجھے اس کا اگر بیٹا x minus کچھ angle theta اس کا مطلب کچھ angle lag کر گیا تو lag کرنے سے کیا ہوگا بتاؤ یہ wave کر گی تو lag کر گی تو کسی wave بنے گی بھئی چھوڑا سا پیچھے چلی جائے گی نہیں سمجھے کیا کچھ پیچھے چلی جائے بھائی کیا دکھت بھول یہ code out تو بتائی بھائی ٹھیک ہے اب آئیے at t equal to t 2 سمیں بڑھ رہا میرا الگ instant دیکھ تو basically میں ایسے کر رہا ہوں wave کو پہلے میں نے t equal to 0 پہ دیکھ الگ الگ جگہ پہ کی سمجھے دھا پھر میں اگلے instant پہ t1 instant پھر ایسی wave کو کیا نم دیں گے traveling یہ کیسی wave بتاؤ traveling way یہ میری traveling way ٹھیک ہے اور کدھر travel کر رہی ہے positive x میں travel کر رہی ٹھیک ہے positive x میں travel کر رہی ہے positive x میں travel کر رہی اب بول کس speed سے travel کر رہی یہ بھی بتائیے کس speed سے travel کر رہی بتاؤ ایک کام کرتے سوچ یہ میں پہلے اس کے سامنے یہاں پہ تھا مجھے یہ نظر آرہ تھا مالی جی میں اس کے parallel میں کھڑا ہوا تھا اور t equal to zero پہ مجھے یہ نظر آرہ تھا یہ height نظر آجتی wave کی صحیح ہے اب میں نے کیا کیا میں نے اس کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا such that مجھے ہمیشہ height نظر آئے وہ کیا نظر آئے same نظر آئے مطلب مجھے wave کی value constant نظر آرہی ہے میں نے اس کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا جس speed سے یہ دوڑ رہی ہے میں نے دوڑنا شروع کر دیا تو مجھے کیا نظر آئے گا بتاؤ مجھے height وہ ہمیشہ کیا نظر آئے گی میرے ریسپیک میں سٹیشنری ہوگی wave کیونکہ wave کے ساتھ پیر رہی میں دوڑ سمجھ رہے اس سے مجھے ہمیشہ constant value نظر آئے گی اب بتاؤ تو میں کیا بولوگا میں بولوگا میرے لئے تو یہ wave constant ہے اس کا angle ہوگا اس کا وہ کیا نظر آئے گا بتاؤ مجھے کیا نظر آئے گا کچھ constant تب ہی value constant آئے گی کوئی wave ہے اس کی value constant کب نظر آتی ہے جب اس کا angle ہو وہ کیا ہو جائے آپ کے لئے constant اگر یہ میرا angle اگر میں اس کے ساتھ ساتھ دوڑوں گا تو مجھے اس کا angle ہے constant نظر آئے گا اور اگر derivative لے لوں اس کے both side تو اگر both side with respect to t derivative لے لوں تو dx by dt کیا بنے گا omega y beta بولی او omega by beta صحیح بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا بتاؤ مجھے اس speed یہ dx by dt کیا ہوگی velocity نہیں ہوگی یہ میری velocity ہوگی اس speed سے میں دوڑ رہا ہوں اور اسی speed سے wave بھی دوڑ رہی ہے تو میں اس کو بولوں گا یہ traveling speed ہے جس speed سے روٹیٹ کر رہی ہے تو یہ میری traveling speed ہوگی سمجھ ہے تو always یاد رکھئے یہ ہوتی ہے traveling wave ان کو ہم بولتا traveling wave ٹھیک ہے اب ہم بولوگے سر اس کو rotating wave کب بولیں گے جب یہ linear motion نہ ہوگی کیسا ہو جائے motion سوچ یہ maximum value rotate کرنے لگ جائے جو peak value وہ travel کرنے کی روٹیٹ کرنے لگ جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے rotating wave سمجھ یہاں پہ x کی جگہ پہ alpha ہو جائے یا theta ہو جائے ٹھیک ہے linear displacement نہ omega t minus alpha minus alpha ٹھیک ہے یہ کیسا بن کیا بتاؤ یہ کیا ہے میرا rotational wave alpha is in radian تو بتاؤ کس speed سے rotate کر رہی d alpha y d t نکال angular speed آگی ہے وہ کیا بنے گا omega کیونکہ یہ بیٹا کی والے one ہے x کی جگہ alpha آگیا بھئی بیٹا کی جگہ one آگیا نہیں سمجھے تو کیسی wave بتاؤ traveling wave اور کون سی speed سے travel کر رہی ہے omega سے سمجھے تو اس کو بولیں گے traveling wave sorry rotating wave اس کو کیا بولیں گے alpha linear displacement نہیں alpha میرا angular displacement ہے صحیح ہے تو اس کو بولیں گے rotating wave صحیح بھئی آگے پڑھ سکتے چلی میں اس کو اب کر رہا ہوں rotating wave further ایک step آگے تو میں نے آپ کو بتایا کہ traveling wave میں کسی بولتا ہوں جب بھی آپ ایسے نظر آجائے omega t minus beta x minus beta alpha کچھ بھی اس طرح کا وہ سب wave کیسی ہوتی رہا جو space اور time دونوں کا function position بھی ہے time بھی ہے تو اس کا یہ traveling wave آئی گی ٹھیک نا اب آئی standing wave اور pulsating wave standing wave اور pulsating wave اس کو بھی جہا دیکھتے ہیں standing wave اور pulsating wave وہ جہا دیکھتے ہیں سوچ کوئی function میرا is طرح ہے ft x k sin of omega t into sin of beta x اچھا ایک بات اور بتا و پچھلے case میں ایک منٹ کے لئے آپ نے لکھا sin of omega t minus beta x یہ positive x میں v پوائنٹ پوائنٹ رہے گا always تو ایسی wave کو کیا بات ہو ذرا جن کا amplitude پس change ہوتا رہی تھا وہ travel نہیں کر رہی یتنا یتنا EMF میرا induce ہوگا note کر لیجے اتنا induced EMF میرے پاس آئے گا ٹھیک ہے minus n phi per pole omega r sin of omega r ٹھیک ہے یہ میرا EMF induced ہوگا آئے گا صحیح ہے یہ میرا induced EMF آئے گا ٹھیک ہے اب تو current کیسا آئے گا بتاؤ گا it کیا آئے گا اگر sorted کوئل تو divide by resistance کر دو تو divide by resistance کر ہوگا n phi per pole omega r sin of omega r t by r یہ positive آگیا t equal to 0 پہ دیکھو t equal to 0 پہ positive آئے نہیں اس کا مطلب کیا ہوگا بتاؤ اگر میں current کی wave کو دیکھو دیکھو اب مجھ چیک کر رہا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے ڈ مجھ بات آگیا جب یہ ڈ پہ vertical ہو گیا یہ پہ zero یہ پہ کیا ہوگا current میرا maximum پہ آ جائے گا جب بلکل vertical ہو جائے current میرا maximum پہ آ جائے صحیح اب اس point کے بعد بتائی نا کیا ہو اس point کے بعد zero کے بعد اس point کے بعد اس point کے بعد یہ down آئے گا تو بتاؤ کیا چیز اب کیا ہو رہے بتاؤ flux میرا down ہو گیا کم ہو گیا کم ہوتے جا رہا تو کیا کرے گا بڑھان کو سس کرے گا پہ پہ طرف رہے گا پوزٹیو رہے گا پوائن کو دھیجئے بڑھان دیگی کس کرے گا اس ڈائرکشن میں رکھ گا سمجھ میرا پوائن اس ڈائرکشن میں رہے گا بھئی بلکو صحیح ہی لگا آپ نے پوائن پھر اتنا سوچ نی جل نہیں آپ بس کیا رکھ بتاؤ آپ بس یہ دھیان رکھ بی میرا کیا بن رہے ٹھیک ہے فلکس پر 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 میرا کیا گا فلکس پر 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 پوزیٹیو آگا کیوں کیونکہ میں ایریا بھی ادھر لے لیا اور بی میری ادھر لے لی لی ٹھیک ہے تو فلکس پر پر پوزیٹیو آگا تی پر پوزیٹیو دکھاؤ اس کو ٹھیک پر پلس لکھو سوچ آپ رکھا ہوتا سوچ آپ رکس لے لیا ہوتا اور یہا دکھر ہوگے تو فلکس پر پول میرا انیش نیگیٹیو آگا سمجھ رہو تو یہاں پر مائنس لی لگتے پھرا اور پھر یہاں پر مائنس ڈی فائر ڈی تی کرتے کیونکہ مائنس لگانا بہت ضروری ہے مائنس سمجھ یہاں مائنس کب آتا یہ ہم نے فیرادیز لو میں بھی پڑھا آب ٹھیک ہے کہ مائنس لگانا کب ضروری ہوتا ہے مائنس لگانا تب ضروری ہوتا جب ایریا کیا آپ ڈی ایڈی آتا اس کا آتا جو آپ نے پولی ٹھیک ہے وہ غلط ہے کرنٹ اصل میں ایسا فلو کرے گا اوپر ڈاٹ اور نیچے آپ ک یہ سمجھ ہے تو آپ اس طرح سے verify کر کے دیکھ سکتے ہو بھی میرا ہے یا غلط ہے تو میں نے دیکھا کی کس طرح سے ہمارا اور omega r روٹر کی سپیڈ آئی ٹھیک ہے electrical سپیڈ نہیں آئی آپ بولو کے کیوں سار آپ نے دو پول لی ہیں دو پول میں تو آپ سیم ہی آئے گا سوچے چار پول لے لیتے تو چلی چار پول لے دیکھتے ہیں سوچے اگر چار پول لیتے تو کیا ہوتا بٹا سکتے ہو بولے فور پول کے کیا بدلتا بی پی کی وی پی کی وی بی پی کی وی بنتی بی پی کی وی بنتی اب جرہ دیکھو اگر سوچے چار پول ہوتے چار پول دیکھیں چار پول کا کیس بنا رہا رہا چار پول کیس دیکھتے میں فور دیکھتے کیا بنے دو پول میں جو انڈیو سٹی بنا وہ کیا بنا n phi پر پول omega r sine of sine of omega r t یہ بنا میں اس کو یہ بھی لے سکتا ہوں n phi پر پول omega sine of omega t مطب omega electrical لگ سکتا ہوں میں اس کو ایک ہی بات ہے کیوں بھئی کیونکہ دو دو پول ہیں تو omega electrical omega mechanical کیا رہے بات آپ کا same رہے گا بولی کوئی دکھتا تو سکانتر سیم ہی تو آئے گا کوئی دکھتا نہیں ہے بولی آگے پر سکتے ہیں اب چلیے اب آتے چار پول کا case سوچ چار پول ہوں تو پہلے رہا تو کوئی کی پورشن میں ایسے رکھتا اگر full pitch کوئی لے رہا تو مجھے ایسے لے نہیں پڑتی کیوں بھئی ایسے کیوں لیتا بتا کیا دکھت تھی اس میں کیونکہ اگر opposite لے لیتا 360 degree electrical angle ہو جاتا full pitch coil 180 angle نا full pitch coil کا جا دیکھے دوستو north south north south اس طرح کا لے لیا اس بھر میں ٹھیک ہے اور کوئیل کی پوزشن میں نے یہ رکھتی ہے full pitch coil still ٹھیک ہے mechanical angle 90 ہے electrical angle 180 ہے ٹھیک ہے full pitch coil ہے آپ سنیئے فیلال جو flux linkage ہے وہ zero ہے آپ بولو کہ کیوں سر فیلال جو flux link ہو رہے اس میں سے وہ zero ہو رہے کیوں کوئی flux link نہیں ہو رہا flux link is maximum کب ہوگا جب north ڈیس بیچ میں el آئے گا یہاں پہ omega کیا آئے گا electrical آئے گا یہاں پہ دو pole کے لئے تو ٹھیک تھا یہ اگر پی پول کے لئے میں اس کو omega r پہ convert کروں تو کیسے کروں بنا 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 بل دوستو کیا بن کوئی دکھ تو آپ نے دیکھا induced EMF کیا آئے گا ٹھیک ہے اور کیسے میرا EMF induced ہوتا ہے flux density کی وی فرم کیا ہوتی ہے جب خاص کر پول روٹیٹ کر رہا ہوتا ٹھیک ہے مجھ لگتا ہے کہ کلاس تھوڑی چی ڈیفکل رہی ہے آپ کے لیے ہے نیکس کلاس میں اس کو revise کروں گا ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کیسے میں EMF induced کو نہیں کالتا ہوں ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا revise کروں آپ کو next class میں پھر سے ملاقات ہوگی آج کے لئے دوستو پھر سے ملتے ہیں thank you thank you very much